السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیر وافجت سے ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو آج ہی کلاس میں ہم اور آپ سورہ اللہب کو درست کریں گے اس میں جو کومن میسٹیکس ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ آخر ہم سورہ لہب کو پڑھنے میں کیا غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یعنی کہ وہ باریکیاں اور وہ غلطیاں جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے لیکن دراصل اس میں آپ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو درست کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں درست ہو جانا بہت ضروری ہے ویسے تو پورے قرآن پاک کو آپ کو سیکھنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر وقت نہیں ہے مصروفیت ہے تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کم از کم درست کر لے تاکہ آپ کا نماز بھی صحیح ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے انشاءاللہ ہم تیسوے بارے میں جتنی صورتیں ہیں ہم سب کو انشاءاللہ درست کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے آیاتوہا اور یہاں پر فائب بنایا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا گیا ہے رکوعہا اور ایک بنایا گیا ہے یعنی کہ اس صورت کی اندر ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں یہ صورت صورہ رہب جو ہے وہ پانچ آیتوں پر مشتمل ہے یہاں پر صورہ کا نام رہتا ہے اور جب بھی صورت ختم ایک آیت ختم ہوتا ہے تب نمبر رہتا ہے ٹھیک ہے بعض وقت لوگ سوچتے ہیں یہ آشی شروع ہے تو سوچیں گے یہ آیت نمبر ون ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ اب شروع ہو رہا ہے آیت نمبر دو اور یہاں پر جب ختم ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تب وہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ آیت نمبر ایک یہ ہو گیا دو یہ ہو گیا تین یہ ہو گیا چار اور آخر میں پانچ تو اس طرح سے ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی آیت کو دیکھیں تبت یہاں پر بات کے اوپر شد ہے تو شد میں جمعوں کے ساتھ آواز رکنا چاہیے ٹھیک ہے شد جو ہے نا شد ایک علامت ہے اور شد میں ایک تسم کی سختی پائی جاتی ہے شد والے حرف کو جب آپ ادا کریں گے تو سختی کے ساتھ جمعوں کے ساتھ انگلیش میں بولے تو سٹرانگ وائس ہوتا ہے شد میں جب بھی کسی لیٹر کو اوپر شد آ جائے تو جب ہم تا کو باسی ملائیں گے تو بالکل ہلکی پھلکی نہیں ملانا جمعوں کے ساتھ ملانا ہے جیسے کہ تب تبت تبت اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے تبت یدہ تبت یدہ جمعوں نہیں ہوا جو کہ غلط ہے تشدید میں جمعوں ہونا چاہیے تبت 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 سمجھا رہی تو یہاں پر جمعوں کے ساتھ بالکل ادا کریں آگے تو اگر آپ جمعوں کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کو درست کر لے تبت نہیں بولنا تبت تبت اس طریقے سے ادا کرنا ہے آگے یدہ اگر آپ یہاں پر لمبا نہیں کرتے اپنی آواز کو تو لمبی کریں یہاں پر دیکھیں مد کا قائدہ ہے اور مد کہتے ہیں ایک علیف سے زائد کھیچنے کو ٹھیک ہے حروف جو مدہ ہے جو اس کے اندر چھے آتے ہیں علیف مدہ یا مدہ و مدہ اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تو یہ جو چھے ہیں اس کو ایک علیف کے مقدار کے باقدر ہم کھیچتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ کھیچا جائے تو وہ پھر مد کے قائدے میں چلا جاتا ہے مد کے حکم میں چلا جاتا ہے تو ایک علیف سے زائد کھیچنا ہے جہاں بھی آپ کو مد دیکھ جائے ٹھیک ہے اب وہ کون سا مد ہے اس پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ کو نورانی قائدے میں مل جائے گا یہاں بھی میں واضح کر دوں نورانی قائدے میں ہم لوگوں نے جو پڑا ہے مد کی تین قسمیں مد متصل مد منفصل اور مد لازم یہ تین مد کی قسمیں ہم لوگوں نے نورانی قائدے میں پڑا ہے تو یہاں پر جو مد ہے یہ ہے مد منفصل یعنی کہ مد کی دوسری قسم ٹھیک ہے کیونکہ یہ یدہ جو ہے نا ایک لفظ ہے اور ابھی دوسرا لفظ ہے جب بھی حرف مد پہلے لفظ کے ساتھ آئے اور حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آئے تو وہ مد منفصل ہو جاتا ہے مد منفصل کی اگر آپ کو تعریف نوٹ کرنی ہے تو آپ بلکل نوٹ کر لیں پینسل اور بک لے کر بیٹھے یا نوٹ پیڈ لے کر بیٹھے اور وہاں پر آپ لکھ لیں مد منفصل ہیڈنگ دے مد منفصل وہ مد ہے حرف مد کے بعد جب حمزہ دوسرے قلمے یا دوسرے لفظ کے ساتھ ہو تو وہ مد منفصل کہلاتا ہے اب آپ سوچیں گے دوسرے قلمے دوسرے لفظ کا کیا مطلب ہے تو دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے یہ طبت ہے نا یہ کیا ہے طبت ایک لفظ ہے یدہ ایک لفظ ہے ابی ایک لفظ ہے تو دیکھیں یدہ کے ساتھ حرف مد ہے اور ابی کے ساتھ حمزہ ہے تو جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آتا ہو یعنی کہ دوسرے لفظ کا ہو ابھی ایک لفظ ہے اور اس میں حمزہ ہے تو یہ ہو جائے گا مد منفصل تو یہاں پر تین سے چار علف کھیچنا ہے طبت یدہ مد منفصل کی مقدار تین سے چار علف کھیچیں گے لمبا کریں گے اگر آپ نہیں کرتے نماز میں بھی کرنا ہے اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ اسی طرح تلاوت کریں گے دیمی آواز میں طبت یدہ ابی لہبی وطب اس طریقے سے آپ نماز میں آدھا کریں گے ٹھیک ہے لیکن نماز میں بھی جب بھی آپ پڑھیں گے تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کو فالو کرتے ہوئے ہی پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف تلاوت میں ہے نماز میں نہیں نماز میں بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہیں جیسے تیسے ہم جلدی جلدی مار کے نکل گئے نہیں نماز میں بھی آپ کو تجوید کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تین سے چار علیف ہم نے کھیچا آگے ابی یہاں بھی اپنی آواز کو ایک علیف کھیچنا ہے کیونکہ یہاں پر علیف مدہ کا قائدہ ہے جب تینوں لفظ کو آدھا کریں گے طبت یدہ ابی سمجھا رہی یہ تینوں چیز کلیر ہو گیا آگے لا ہا بیوں لا ہا بیوں لا ہا بیوں باکو واو سے ملاتے ہوئے آپ کی آواز بلکل گول ہو جانی چاہیے بیوں بیوں پڑھتے ہیں کچھ لوگ بین پڑھتے ہیں تو یہاں پر بین نہیں پڑھنا یہاں پر دیکھئے آگے آنے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کنیکٹنگ سائن یہ جو ہے نا تشدید ہے نا کنیکٹنگ سائن علامت کہلاتی ہے ملانے والی یا ملنے والی کہلے تو جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آئے گا پیچھے والا حرف بی فور جو لیٹر ہوگا وہ اس تشدید والے لیٹر سے کنیکٹ ہو جائے گا مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر باکو بین نہیں بولنا لا ہا بین نہیں بولنا لا ہا بیوں بیوں اور یہ جو آپ ملائیں گے اس کی جو مقدار ہے ایک علیف کے برابر ہونی چاہیے آواز میں رکاوٹ جیسے کہ لا ہا بیوں بیوں اتنا رکنا ہے رکاوٹ کرنی ہے جو کہلاتی ہے غنہ کرنا اور یہ جو قائدہ ہے یہ ہے ادغام ناقص کا غنہ اگر آپ کو ادغام ناقص کا قائدہ پڑھنا ہے تو آپ نورانی قائدے میں جا کر چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور جس کی مقدار کیا ہے ایک علیف ہے اس کے بعد وَتَبُ کیا پڑھیں گے وَتَبُ یہاں پر دیکھئے یہاں پر تھوڑا جمعوں کے ساتھ ہم قلقلہ کریں گے جب ہم اسٹاپ کریں گے کیا کریں گے اسٹاپنگ کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا اور وہ قلقلہ کہلائے گا سٹرونگسٹ قلقلہ یعنی کہ قلقلائے اکبر یہاں پر زبر ہڑ جائے گا اور یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تو جب بھی شد کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو وہ سب سے سٹرونگ والا جو قلقلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلقلہ کی تین قسمیں ہیں قلقلائے سغرا قلقلائے کبرا اور قلقلائے اکبر پہلا قلقلہ کہلاتا ویق قلقلہ دوسرا سٹرونگ قلقلہ اور تیسرا جو قلقلائے اکبر ہے جو شد میں ہوتا ہے وہ ہے سٹرونگسٹ قلقلہ قلقلہ ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی ہوگا جمعوں کے ساتھ تھوڑا ٹبت یدہ ابی لہبی وطب وطب ٹھیک ہے جمعوں کے ساتھ اور پھر آواز کو جدہ بھی کرنا ہے یعنی کہ قلقلہ والی صفت پیدا کرنی ہے تو یہاں پر تھوڑا زیادہ ظاہر ہوگا قلقلہ تو یہ آیت آپ کو سمجھ آگئی کہ با میں جمعوں کے ساتھ آواز کو روکنا ہے اور آگے بڑھانا ہے اس کے بعد یدہ میں ہم کیا کر رہے ہیں مد کر رہے ہیں جو کہ ہیں مد منفصل کا قائدہ تین سے چار علیف لازمی کھیچنا ہے ابی میں یا مدہ کرنا ہے اور بیوں میں ادغا میں ناقص غنہ کرنا ہے اور با میں قلقلہ کرتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے یہ ایک آیت میں اتنی ساری چیزیں میں نے بتائی ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں جو غلط ہے اس کو درست کر لیں آگے یہاں پر ماں میں بھی اتنی کھیچ رہے جیسے ہم نے یادہ میں کھیچا تھا کیونکہ یہ بھی مد منفصل ہے تین سے چار علیف لمبا کرنا ہے کھیچنا ہے اس کے بعد حمزہ کو غین سے ملاتے ہوئے ہماری آواز جیسے حمزہ سے غین میں ملے گی کیونکہ غین کے اوپر بھی کنیکٹنگ سائن ہے یہ جو تشدید اور سکون ہے شد اور سکون جیسے کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں جزم اور تشدید تو یہ کنیکٹنگ سائن کہلاتے ہیں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے پیچھے والے لیٹر سے یعنی کہ پیچھے سے مراد بی فور جو لیٹر ہوگا اس سے کنیکٹ ہوں گے تو جب بھی کنیکٹ ہوں گے تو جب موٹا حرف کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو اس حرف کو موٹا کر کے عدہ کریں گے فور ایگزمپل یہاں پر غین کے اوپر جزمینہ سکون ہے اور غین حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے جن حرفوں کو موٹا عدہ کیا جاتا ہے ان حرفوں کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے تو جب اس حرف کو آپ عدہ کریں گے تو موٹا موٹا معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ آغو کیا پڑھیں گے آغو آغو اب یہاں پر کوئی پڑھے آغ کیا پڑھے آغ آواز کو باریک کر کے تو غاف ہو گیا غین نہیں ہوا تو غین کو موٹا کرنا آغو نا آغو نا آغو نا آغو نا سمجھا رہی ما آغو نا آگے عنہ عنہ آغو نا نا آغو نا آغو نا آغو نا سمپل پڑھنا ہے یہاں پر اظہار کا قائدہ ہے نا ظاہر ہو گئی قائدہ ادا ہو گیا اب آغو نا آغو نا آغو نا آغو نا آغو نا حلق سے آغن 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 آغو آغن آغو آغن آغو سمجھا رہی بالکل جلد ادا کریں گے صرف آئین کا خیال لکھنا ہے مالو آغو ما میلیف مدہ اور آغو میں بھی ایک آغو کے برابر کھیچیں گے کیونکہ یہ الٹا پیش ہے اور الٹا پیش بھی برابر ہوتا ہے آغو مدہ کے جتنا اس کو کھیچتے ہیں اتنا یہاں پر بھی کھیچیں گے دیکھیں یہاں پر برابر ہونے کا کیا مطلب ہے جیسے کہ ہا واؤ پیش اگر آپ لکھیں گے تو کیا ساؤنڈ آئے گا ہا واؤ پیش ہو اور ہا الٹا پیش ہو دونوں میں ایک ہی طرح کی آواز آرہی ہو ہو دونوں میں برابر آواز ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے برابر ہونے کا ہم جو قائدے میں کہتے ہیں الٹا پیش برابر ہے واؤ مدہ کے اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے تو برابر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جب دونوں کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں میں آواز بلکل سیم تو سیم نکلتا ہے جیسے کہ اگر کوئی پڑھ دے با کھڑا زبر با اور با الف زبر با تو دونوں میں با با ہی آواز آرہا حالانکہ ہم نے پہلے والے میں کھڑا زبر کا قائدہ کیا ہے اور دوسرے والے میں علیف مدہ کا قائدہ کیا ہے لیکن آواز کیا ہے سیم ٹو سیم ہے ایک جنسہ ہے یقصہ آواز آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھڑا زبر برابر ہے کس کے علیف مدہ کے یہی مطلب ہوا آگے چلیں گے تو دونوں میں کھیچیں گے مالو ہو لام کو جل پڑھیں گے ہو میں کھیچیں گے آگے سین کو ظاہر کریں گے سیٹی کی طرح اور با میں پھر ہم قلقلہ کر رہے ہیں یہاں پر سٹرانگ قلقلہ ہوگا جو کہ بیچ درجے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب ہم پڑھیں گے پوری آہت کو سمجھ آری ایک برار دیکھیں امید ہے کہ یہ آیت بھی سمجھ آ گئی ہوگی تو اس میں تین چار باتوں کا خیال لگنا ہے مد کرنا ہے غین کی ادائیگی بولڈ ہوگا یعنی کہ موٹا ادھا کریں گے ان عین نکالنا ہے نون میں ظاہر کریں گے نون کو ما اور ہوں میں کھیچیں گے پھر یہاں پر علیف میں کھیچیں گے سین میں سیٹی کی آواز ظاہر ہونی چاہیے اور با کے اوپر جب وقت کریں گے تو یہاں پر ہم سکون لگائیں گے اب جب سکون لگا دیا اور وقت کریں گے تو یہاں پر سٹرانگ قلقلہ یعنی کہ قلقلہ کبرہ ہوگا بیچ والی قلقلہ ٹھیک ہے اس میں درمیان کا پتہ چلتا ہے بہت زیادہ قلقلہ سمجھ نہیں آئے گا اور بہت کم بھی سمجھ نہیں آئے گا بیچ کا سمجھ آئے گا آگے سیسلہ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا غور و دھان سے سنیں گے جو میں بتا رہی ہوں سین اور سوغد ان دونوں میں اکثر و بیشتر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ جب ہم نکالتے ہیں تو آواز تو ایک جیسی لگتی ہے تو غور و دھان سے سنیں کہ سین اور سوغد میں فرق کیا ہے سین جو ہے نا باریک حرف ہے کیا ہے باریک حرف اور سوغد جو ہے وہ موٹا حرف ہے تو باریک اور موٹا سے کیا مراد ہے باریک حرف سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف مستفیلہ کی اندر آتا ہے جس کے اندر باریکی والی صفت پائی جاتی ہے یعنی کہ ان حرفوں کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ مو کو گول نہیں کریں گے بلکہ آرام سے نکالیں گے سمپل طریقے سے اور سوغد حروف مستعالیہ کی اندر آتا ہے اور حروف مستعالیہ وہ حروف ہے جن کو ادا کرتے وقت ہم مو کو گول کرتے ہیں موٹا موٹا پن ظاہر ہوگا وہ حروف حروف مستعالیہ کہلاتے ہیں اور حروف مستعالیہ ساتھ ہیں اور یہ ساتھ حروف جب بھی کہیں پر آئے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو آپ کو اسے موٹا ہی ادا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک فرق سمجھ آگیا کہ سین واریک حرف اور سود موٹا حرف ہے اب دیکھئے دونوں کے اندر سیٹی والی صفت پائی جاتی ہے یعنی کہ دونوں کے اندر سفیر والی صفت پائی جاتی ہے سفیر کہتے ہیں سیٹی نوما کو سیٹی کو کہتے ہیں سفیر اور جب بھی ان دو حرفوں کو آپ ادا کریں گے تو دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی سیٹی والی صفت جھلکے گی ظاہر ہوگی لیکن جب سین کو آپ ادا کریں گے تو حرف سفیر کا صفت سفیر کا خاص خیال رکھنا ہے خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سین کو ادا کرتے وقت صفت سفیر زیادہ جھلکنا چاہیے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے یعنی کہ سیٹی نوما جو آواز ہے وہ زیادہ ظاہر ہونی چاہیے اور سواد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا یعنی کہ موٹے پن کی صفت ظاہر ہو اس کا خاص خیال لگنا چاہیے تو سمجھ آگیا فرق سین باریک ہے سواد موٹا ہے صفت سفیر دونوں میں پائے جاتا ہے لیکن سین کو ادا کرتے وقت صفت سفیر کا خاص خیال لگنا ہے اور سواد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال لگنا ہے یعنی کہ موٹا ظاہر ہونا چاہیے جیسے کہ سیس یس 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 موٹا دیکھئے دونوں میں آ رہی ہیں سیٹی کے آواز سیس سواد میں بھی آ رہی ہے لیکن سواد میں بہت زیادہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے اس میں موٹا پن جب ہم موک گول کرے تو اس کی جو سیٹی والی صفت ہے تھوڑا کم پڑ جا رہا ہے تھوڑا مددی مو جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سواد میں صفت سفیر کا خاص خیال نہیں رکھنا بلکہ صفت سفیر تو ظاہر ہو جائے گا اس میں صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے تو کلیر ہو گیا سین اور سواد میں فرق کیا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا میں نے شورٹس ویڈیو بھی بنا کر ڈالے ہیں وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا اور آج بھی اس ویڈیو میں کلیر ہو گیا تو سین اور سواد سیس لا لا کو ایک علیف کھیچیں گے سیس لا آگے نارن ذات نارن نون علی زبرنا یہاں پر علیف پردہ اور را کے اوپر دو زبر کی تنمین ہے دو زبر کی تنمین کے بعد ہر اضال آ گیا تو یہاں پر ہم اخفہ کا قائدہ کریں گے اور یہاں پر اخفہ جب کریں گے تو ناک میں آواز کو چھپائیں گے ٹھیک ہے نارن اخفہ کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا اور زال کی ادائیگی بہت ہی نرمی کے ساتھ کریں گے علیف مدہ بھی کریں گے زات زات زال کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے زات اس کے بعد لا ہبو یہاں پھر قلقلہ لا ہبو تو یہاں پر سین اور سوات کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہاں پر اخفہ کا خاص خیال رکھنا اور زال کی ادائیگی نرمی سے سیش لا نارن واتا لا ہبو آگے چلیں گے وام راعتو یہاں دیکھیں وامیم زبر وام بعض اوقات بعض اوقات کیا اکثر وابیشتر لوگ یہاں پر وام راعتو پڑھتے ہیں وام کیوں ہوگا علیف کے اوپر کچھ ہے یہ نہیں ہے نا یہ تو علیف خالی ہے نا علیف کے اوپر جب حمزہ زبر ہوتا تب وام پڑھتے لیکن علیف کے اوپر تو کچھ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے کیوں حمزہ لگاتے ہیں ہرگز نہیں لگانا وام وہاں کو مین سے ملائیں گے یہ علیف اسکیپ ہوگا نہیں پڑھا جائے گا وام راعتو اب یہاں پر دیکھیں وام راعتو پڑھتے راعتو یعنی کہ علیف حضف یہ دو غلطیہ افصر و بیشتر لوگ کرتے پہلا تو یہاں پر زبر ڈال دیں گے وام راعتو راعتو پڑھیں گے علیف یہاں والا علیف حضف ہو جاتا ختم تو کلیر کریں اس کو واضح نکالیں وام راعتو وام راعتو بلکل کلیر را کو موٹا رکھیں آگے ہم میں مشددت کا غنہ کریں گے اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ تا ہے باریک پڑھتے ہیں اور یہ تا ہے اسے موٹا پڑھا جاتا ہے اب دیکھیں باقی اوپر یہاں بھی سکون ڈال کے قلقلہ کریں گے سٹاپنگ کی صورت میں پوری آیت کو دیکھیں سمجھ جارہی ہے اور یہاں پر وام راعتو وام راعتو ہوں میں کھیچیں گے آگے فی جی دی ہا کیا پڑھیں گے فی یا مددہ جی یا مددہ دونوں جگہ کھیچ رہے ہیں فی جی دی ہا ہاں میں بھی علیف مددہ با میں قلقلہ اور ہا بھی نکالیں گے میم مشدد کا غنہ یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ کیونکہ تنمین کے بعد دو پیش کی تنمین کے بعد میم آ رہا ہے تو غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ اس کے بعد میم یہاں دونوں جگہ ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا اور دال میں قلقلہ کریں گے تو دو زیر ہٹا کر سکون لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یا مددہ پھر یا مددہ پھر یہاں پر علیف مددہ حب میں قلقلہ کا خاص خیال لکھیں اور یہ دونوں جگہ غنہ کریں اور سین ظاہر کرتے ہوئے دال میں قلقلہ کر کے سٹاپ کریں گے جیسے فی جی دیہا حبل مم مصد تو پوری آیت سمجھ میں آگئی پانچو آیت اوپر سے ایک بر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبُ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ سَيَسْلَا نَارًا سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس کلاس میں ایک نئی صورت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی اس محنت کو قبول فرمائیں آمین سمم آمین مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی خاص دعاوں میں